واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں سے عبا زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زبا کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہا نہیں رہے کہ کیسے زبا کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور المستدل آقے میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ تو ڈیفنیٹ حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہیں نبیل اسلام کے فرامین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیس میں نہیں پڑھتے ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کونسی چیز تھی جس نے خلاف دے راجدہ کو ملوکیت میں مدل دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہی نے چھوڑیں آلٹی میٹلی کیا نکلا ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ہم کب کہہ رہے خوبیہ کیمرے لگا گئے کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے لا کے تخت میں بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے حکومنقرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اس میں تو نبی رسول اللہ کی تنقیص ہو رہی ہے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشنس بشر ہے یہ ہم اپنے عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگ کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی الاسلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لے آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جنت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے اباؤجداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اور اے بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جنت نہیں ہے آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈیکلئر کریں پھر احجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو اس سسٹم کا نمائندہ بن کیا ہے جو پیچھے سے خراب تھا یزید کو لے کے بیٹھے ہیں یزید 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 بھئی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا اگر نئی یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میس ٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کہا سکتے تو پھر لانت کے مستقی تو ہو رہے ہیں ہاں چھپا گئے اور کیامل دین کے موہ پہ لگام ڈالی اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی باز کا ایسی باتیں پبلی کے لیے نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑھا ایک میرا کلیپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے متعلق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبی الاسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہے تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے عزیفہ امن جمان کو بتائے تھے ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار رسول تھے مختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہیں اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی عدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ میں گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی الاسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بہاری عدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی الاسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل موز تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرے ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مسئیبت میں ڈال دیا آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسئیبت آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حاپ کے کتنے بھوکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی یہ ہوگا